اللہ نے دنیا میں بندوں کی اصلاح کے لیے امبیاء بھیجے اور ان کے امتحان کے لیے شیطان کو آزاد چھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں وہ ایک قانون بناتی مثلا کہ جب ریڈ بطی جل رہی ہو آپ نے گاڑی نہیں چلانی روک دیں قانون بن گیا عدالتیں اس قانون کو نافذ کرتی ہیں پولیس والے اس قانون پہ عمل درامت کراتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے پولیس والے جب چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں یہ سگنل لگے ہوتے ہیں تو وہ ذرا سا جھاڑی کی کسی چیز کی اوٹ میں کھڑے گا وہ چوک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بائیک والے گاڑی والے وہ پولیس والے کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جب سگنل توڑے گا وہ فوراں بھاگ کے آگے آگے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی کرے تاکہ ہماری چاندی بنے اور قانون ساز ادارے قانون اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم غلطی نہ کریں اس لیے کہ ہم حادثات سے بچیں نقصان سے بچیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے شیطان وہ سگنل توڑوانے کے لیے چھپ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو جو ضابطے اور جو جو قانون ہم پر مقرر کیے ہیں ہم ان کی پاسداری نہ کریں اور ان کو توڑ دیں نتیجے میں شیطان کی چاندی ہوگی شیطان کی چاندی کیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گا شیطان بھی جائے گا تو شیطان اکیلا نہیں جائے گا بمائے جماعت جائے گا اپنی پوری پارٹی کے ساتھ جائے گا اب شیطان کی پارٹی کوئی جاپان سے جرمن سے لندن سے نہیں آئے گی ہمی میں سے وہ لوگ ہیں جن کو شیطان اپنی پارٹی کہتا ہے جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے اور شیطان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے چلے جاتے ہیں ہمارا داخلہ خود بخود شیطانی پارٹی میں ہو جاتا ہے